نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پپی آپ کے جدہ امجد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی بیٹی ان کی والدہ حالہ بنت وحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی بہن تھی حضرت صفیہ کی والدہ حالہ بنت وحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی بہن تھی اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت صفیہ کے حقیقی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ عبد المطلب کی دوسری بیوی فاطمہ بنت امرہ کے بطن سے تھے تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں سوتیلی پھپی ہوئیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہمیں پتا چلتا ہے کہ پہلے ابو سفیان بن حرب کے بھائی حارس بن حرب سے ان کا نکاح ہوا اور اس کے پونت ہو جانے کے بعد حضرت صفیہ کا نکاح حضرت خدیجہ تلکبرہ کے بھائی حضرت عوام بن قویلت سے ہوا کوئی حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھاونچ بھی ہوئیں اور انہی سے پھر اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو بیٹا حضرت زبیر بن عوام جو حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے وہ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی کے بیٹے اور حضرت خدیجہ تلکبرہ کے بھد دیجے تھے حضرت صفیہ کے شہر دوسرے شہر بھی تھوڑی ہی دیر بعد بہت ہوئے ابھی جوان ہی تھی تو دوسری بات بیوہ ہوئیں اور پھر اپنی باقی کی ساری زندگی اپنے بیٹے کے لیے گویا وقف کر دی ساری زندگی بیوگی کے عالم میں کاٹی اور اپنے بیٹے حضرت زبیر بن عوام کی بہترین تربیت کی یہ ماہی کی تربیت تھی کہ بیٹا حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے تک پہنچا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت صفیہ حضرت زبیر ان کے اکلوتی اولاد تھی اور گویا ایک اکلوتا سہارا بھی تھے شہر بھی فوت ہو گئے ایک کے بعد دوسرا اور یہ واحد بیٹا یہ واحد اولاد یہ تو آنکھوں کے ٹھنڈک اور کلمتائیں آتی لیکن اس کے باوجود بے جہاں لانڈ پیار نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتی اور بساوقات اپنے بیٹے کو مارتی بھی تھی اور پیٹتی بھی تھی اور کچھ اب آیا ہاتھ میں آتا ہے کہ جب بیٹے کو مارتی تھی تو چچا حضرت زبیر کے چچا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کرتے تھے کہ تم تو شاید اس کی جان لے لوگی اور تمہیں تو شاید اس سے کوئی دشمنی ہے کوئی بغض ہے کوئی عداوت ہے کہ تم اس کی جان کے در اپے ہو گئی تو اس پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ میں اسے پیٹتی ہوں گئی اکل مند ہو جائے اور یہ دشمنوں کی فوجوں کو شکست دے اور دھیر سا مال حاصل کرے اپنی ریاست کے لیے اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے اس زمانے میں بھی اسلام تو قبول نہیں کیا تھا لیکن ایک قبیلہ پروری اور ایک جررت اور ایک شجاعت کا شوق کہ میرا بیٹا دلیر ہو بہادر ہو جری ہو اور طاقتور ہو یہ ماں کی تربیت ہی تھی کہ بیٹا جب جوان ہوا تو بہت سفشکن ہوا بڑا دلیر ہوا بڑا جری ہوا اور پھر حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب کو حاصل کرنے والے خوش نصیب ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو ابتدائی طور پر جن نفوس نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر پرمانہ اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ تمہیں برے انجام سے متنبیہ کر سکتا ہوں تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور پھر اس گھر میں دارہ اسلام اس گھر کے سہن میں داخل ہو گیا ہمیں بتا چلتا ہے کہ حضرت زبیر نے حجرت حبشہ کی طرف بھی کی اور یہ وہ پیریٹ تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے لخت جگر سے جدائی جو ہے وہ اسلام کی خاطر قربان یہ برداشت کرنی پڑی اور پھر جب مسلمان وہ کچھ ایک جماعت جیسے بھی میں نے پہلے بتایا ایک جماعت جب حجرت کر کے حبشہ سے واپس مکہ صرف اس لئے آگئے تھے کہ ان لوگوں کو یہ لگا تھا کہ شاید مشکین مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی تھی اور مشکین مکہ بھی بے اختیار سجدے میں چلے گئے تھے تو یہ خبر جب مہاجرین حبشہ تک پہنچی تھی تو وہ اس امکان سے اور اس گمان سے واپس آگے تھے کہ شاید مشکین مکہ کے سرداروں نے بھی اسلام قبول کر لیا تو ان واپس آنے والوں میں حضرت زبیر بن عوام بھی تھے اور پھر جب حضرت زبیر بن عوام واپس تشریف لائے تو حضرت صفیہ نے ان کا نکاح حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسمہ بنت بکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سوتیلی بہن حضرت اسمہ بنت بکر سے ان کا نکاح کر دیا اور یوں پھر حضرت عبو بکر صدیق کی گویا رشتے میں سمدھن بھی ہو گئیں کتنے خوبصورت سے رشتے ہیں اور کتنا کتنا خوبصورت یہ گھرانہ ہے اور پھر کیسے زبردست دن گھرانوں کے چشم چراغ ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اس وقت حضرت زبیر بن عوام اپنی کسی تجارت کے سلسلے میں مکہ سے باہر تشریف لے جا چکے تھے اور یہ بھی واقعات کتب کے اندر موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت زبیر بن عوام رستے میں اس چھوٹے سے مہاجر کافلے کو ملے بھی تھے اور رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو انہوں نے وہ سفید کپڑوں کے جوڑے بھی دیئے جن کو زیبے تن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بستی میں داخل ہوئے تھے اور پھر جب حضرت زبیر بن عوام واپس اپنے تجارتی سفر سے واپس مدینہ تشریف لائے مکہ تشریف لائے تو پھر اپنی والدہ اور اپنی زوجہ یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ تعالیٰ انہا ان دونوں کو ہجرت کر کے پھر وہ مدینہ کی طرف لے گئے اور ہمیں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ سجرت میں کچھ تیر انہوں نے قبا میں بھی قیام کیا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور یہ چوٹا سا گھرانہ یہ وہ گھرانہ تھا کہ جن کے ہاں مہاجرین کی سب سے پہلے ولادت ہوئی کیونکہ میں بتا چلتا ہے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے اس قسم پرستی کی حالت میں فقر و فاقہ کی قفیت میں غموں سے نڈھال اور لوٹے پوٹے کافلے کی شکل میں مکہ سے مدینہ پہنچے تھے تو اس غریب الوطنی اور اس مالی تنگی اور فقر و فاقہ کی حالت کی وجہ سے شاید وہ سائیکلوجیکل پریشر and constraints and everything وہ سب everything put together وہ اتنے stresses میں سے جب وہ گزرے تو مہاجرین کے گھروں میں بہت دیر تک الاد کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا جس پر یہود نے کہنا شروع کر دیا کہ ان پر ان پر کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید یہود نے ان پر کچھ جادو کر کے کچھ بندش کر دی ہے اور اب ان کی الاد نہیں ہوگی جس سے مہاجرین مزید کچھ پریشان اور کچھ اور گھبرہات کا شکار ہوئے تو یہ وہ پہلا جوڑا تھا حضرت زبیر بن عوام اور حضرت اسمہ بنت بکر حضرت صفیہ کے یہ جو دو بچے ہیں ان کے ہاں جو پہلی ولادت ہوئی جس سے مہاجرین بہت زیادہ خوش بھی ہوئے اور کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ مدینہ کی بستی میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت پر نعرہ تکویر گونجا اور حضرت اسمہ بنت بکر اپنی ساس حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی معیت میں ان کو اپنے چھوٹے سے بچے حضرت عبداللہ بن زبیر کو لزا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مو مبارک میں کھجور چبا کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ان کی تحنیق کا معاملہ بھی اختیار کیا اور آپ نے ان کے لئے دعا بھی فرمائی تو لہٰذا یہ وہ خوش نصیب گھرانہ تھا اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ حجرت کے بعد اس گھرانے نے لکتار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت بھی کی اسلام کی سربلندی کے لئے یہ گھرانہ پورا جمع بھی رہا قضوہ اخت میں قضوہ اخت میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نیزے لے کر مدینہ سے نکلی تھی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب کچھ مسلمانوں کی جماعت اخت کے میدان سے بھاگ کے واپس آ رہے تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ وہ نیزے لے لے کر واپس آنے والوں کو غصے سے غیرت دلواری تھی اور فرما رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے واپس آ گئے ہو لہٰذا یہ کردار حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اخت کے میدان میں ادا کیا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو میدان جنگ کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو جسم کا مسئلہ ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کو منع کیا کہ اپنی والدہ کو میدان جنگ میں آ کر اپنے بھائی کی میت جو ہے اس کو دیکھنے سے روکو لیکن کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قدا کی قسم مجھے یہ پسند نہیں ہے لیکن میں صبر کروں گی اور انشاءاللہ میں زبد سے کام لوں گی کتنا صبر کتنا زبد نفس اور کتنا شوق شہادت اور بھائی کی شہادت پر کتنا زیادہ وہ ایک شوق شہادت کا شوق کتنا زیادہ نظر آتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جب پہنچی تو انہوں نے ایک آہ کھینچی اور صرف انہ لیلہ و انہ لیہ انہ لیلہ و انہ لیہ راجی ان کے کلمات پڑے اور خاموش ہو گئیں ان کے لئے دعا کی اور پھر دو چادریں جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو حضرت زبیر بن عوام کو تھما دیں کہ یہ میرے بھائی کے کفن کے لئے جو چادریں ہیں وہ دے دی جائیں حضرت زبیر بن عوام فرماتے کہ میری والدہ نے تو مجھے دو چادریں دیں تھی میرے میرے مامو کے کفن کے لئے لیکن جب میں نے دیکھا تو ساتھ ہی ایک اور مسلمان بھائی کی میت جو ہے وہ بھی بے گورو کفن پڑی تھی تو میں نے ایک چادر جو ہے وہ ان کو دے دی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ جب روتے وے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین کی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے خبر دی ہے کہ عرش معلہ پر حمزہ بن عبد المطلب کو اسد اللہ و اسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب دے کر لکھ دیا گیا ہے تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوش خبری دی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اور غزوہ احضاب میں تو میرا واقعہ میرا خیال ہے آپ سبھی واقعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حوالے سے ان کی جورت اور ان کی شجاعت کا واقعہ جانتے ہی ہوں گے کہ کیسے جب غزوہ احضاب میں مسلمانوں کے جو مسلمان تھے مرد وہ تو سارے کے سارے خندق کی حفاظت اور خندق کی کھدائی پر جب معمور تھے تو یہ خودیوں کے قبیلے نے پیچھے سرکشی کی تھی اور انہوں نے فتنہ کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو حفاظت کیلئے ایک قلعے میں ان کو محصور کر دیا گیا تھا تاکہ وہ وہاں پہ محفوظ رہیں تو وہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ان کی عمر تقریباً 58 to 60 years بتائی گئی ہے اور عمر تو ذرا بڑی تھی لیکن بہت زیادہ صحت مند تھی تو انہوں نے یہ خودی کو دیکھا جو قلعے کے گرد منڈلار آئے تو اس سکت انہوں نے بڑی سمجھ اور فرازت سے کام لیا کہ یہ شخص کوئی جاسوس ہے جو جاسوسی کرنے کے لئے آئے اور اس قلعے کی حالت اور اس کی حفاظت اور اس کے محافظوں اور اس کے جو سپائیوں ہیں اس کی حفاظت اور جو حالت ہے اس کے بارے میں پتا کرنے آئے تاکہ وہ لوگ اس پہ دھاوا بولیں اور نقصان میں مسلمانوں کو تو یہ فہم اور فرازت سے جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کوئی یہ بات سمجھ میں آئی میں بتا چلتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان جو اس قلعے کی حفاظت پر جن کو معمور کیا گیا تو ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ جاسوسی کرنے کے لئے جو یہ خودی جو اردگرد منڈلار ہے اس کے اوپر حملہ کرو اس کا کام تمام کرو اس موقع پر حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے اپنے نفس کی کمزوری اور اپنے دل کی کمزوری کا تذکرہ کر کے عذر کیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے خیمے کی چوب جو ہے اس کو نکالا اور اس کو اکھار کے فورا نہیں جب اس یہودی کے سر پہ مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا اور دھیر ہو گیا اور وہ آ کے جو قلعہ تھا اس کے سہن میں اس کی لاش جو ہے وہ گر گئی اب جب اس کی لاش پڑی ہوئی تھی بے حسو حرقت تو پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسان کو مخاطب کر کے کہا کہ اب اس کے سر کو کم اس کم اس کے جسم سے الگ کر دو حضرت حسان نے پھر اپنے زوف قلب اور اپنے قلب کی کمزوری دل کی کمزوری کہا کہ میرا دل بہت کمزور ہے مجھے یہ کام نہیں ہوگا مردوں کے دل کمزور تھے اور یہ جرت والی خاتون کا دل مردوں سے زیادہ مضبوط اور قوی تھا یہ امام کی خوارت تھی یہ امام کی قوت تھی یہ وہ طاقت تھی یہ وہ قوت تھی یہ وہ تاثیر تھی یہ وہ زور بازو تھا یہ وہ زور قلب تھا جو ان صحابیات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پر ایمان نے عطا کیا اللہ ہمیں بھی وہ ایمان کی طاقت اور قوت عطا فرما اللہ ہمیں بھی وہ زور بازو اور اللہ ہمیں بھی وہ ایمان قلب عطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے مدد کی اور پھر عزیز صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کے اس یہودی کے گردن کو کٹا اور اس کا سر جو ہے اس کو ایک نیزے کے اوپر ڈال کر وہ جو قلعہ اس کی دیوار سے اچھال کے پرے پھینک دیا جب پرے پرلی طرف دوسرے یہود بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے یہی تصور کیا کہ پتہ نہیں اندر تو کتنی بڑی فوج اور کتنے بڑے محافظ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھی کا انانفانن اس کا کام تمام کر کے اس کا گردن اس کے گلے سے کار کے اس کو باہر پھینک دیا اور یوں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے جو ہیں وہ محفوظ ہو گئے تو وہ وقت وہ دور وہ حالت جب مرد نہیں تھے اور جو مرد تھے وہ کمزور پڑ گئے تھے اس دور میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج ہمارے دور کی عورتوں کو بہت اہم پیغام جو ہے وہ دیا اور میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جرت اور شجاعت جو ہے وہ ان کی ساری زندگی میں ہی نظر آتی ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کی بھی تربیت کی اپنی ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ بھی نبھائیں اور پھر اتنا خوبصورت اتنا جوان اور اتنا جرت مند بیٹا خود بھی میدان جنگ میں جا رہی ہیں اپنی ساری ذمہ داریاں بھی گھرے لو نبھا رہی ہیں اور حقوق اللہ بات بھی پورے کے پورے ادا کریں اور ساتھ ساتھ میدان جنگ میں جہاد اور جرت اور شجاعت کے کارنا میں بھی سر انجام دے رہی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت ہی عزیز پھپی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی والدہ کا درجہ دیتے تھے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر انہوں نے کچھ اشار بھی فرمائے اور تقریباً تہتر سیونٹی تھری سالوں کی عمر میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے اہد فاروق میں انہوں نے وفات پائے اور یہ قبرستان بقی میں یہ مدفون بھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان صحابیات کے واقعات سے ہم سب کو جرت کا شجاعت کا استقلال کا استقامت کا اور اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کا طریقہ اور انداز سکھا دے رَبَّنَا لَا تُزِيقَ لُوبَنَا مَعْدَا اِسْحَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّا دُنْكَ الرَّحْمَةِ اِنَّا كَانْتَ الْوَحَابِ آمین سُمَّ آمین